موسیقی واہی گروہ سنمان یو گروہ روح ساتھ سنگ جیو فتح قبول کرنی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح ممہ من سنکاج ہے من سادے صد ہوئے آتم صدی پرماتم صدی من نو سادھن نال پرابت ہون دی دھرم من دی لوڑ ہے تندی لوڑ نہیں ہے کیرتن کدھا من دی لوڑ ہے تندی لوڑ نہیں دھرم من دی لوڑ ہے تن نو بھوجن چاہی دے من نو بھجن چاہی دے تن نو پدارت چاہی دینے من نو پرماتما چاہی دے تندی دھرپتی ہو جائے گی پرابت پدارتھان دے نال من دی نہیں ہو سکتی منو اتھویں بھولے کچھ پہ جان دے کہ میں پدارتھان نال من نو بھی رجا لینے نہیں رجدہ من سدہ ہی بکھا ریندے کیوں من دی لوڑ پرماتما ہے پدارتھ نہیں اول تھی کوئی تھوڑے جیاں منوکھ نے جو من نو سمجھن دی تے من نو دیکھن دی کوشش کر دے نے جیسے کہ سدگر آپ کہن دے نے اے ہو من آر سی کوئی گرمکھ دیکھے من درپن ہے من شیشہ ہے قدی قدائیں جو گرونو مکھ رکھ دے تے اپنے جیون دا نشانہ گرونو سمجھ دے اسے نو گرمکھ کہن دے نے کوئی ورلا گرمکھ اپنا منو بیکھ دے نیتی تنہ بیکھ دے نے پدارت بیکھ دے نے سنسار بیکھ دے نا اپنا من کون بیکھ دے دھرم دی شادنے دھیان نو انتر مکھی کرنا دھیان نو اندر لے جانا سنسار دی شادنے دھیان نو بار لے جان دھیان بار نہیں جا رہا دھکان نو چل سکدی دھیان بار نہیں جا رہا بھوجن نہ ہی بڑ سکد دھیان باہر نہیں جا رہا باہر دے کم نہیں ہو سکتے جس کم دے سے دھیان نہیں ہو کم سرے بھی نہیں چڑے گا پر دھرم کوئی باہر دی چیز نہیں ہے پر ماتمہ دا نام کدھرے بزار دے چھو پہاڑاں دے چھو سورج چند تاریاں دے چھو یا ساگر دے چھو نہیں لبے گا نوند امرد پرب کا نام دے ہی میں اس کا بسراؤ تن میں منوہ من میں ساچا سو ساچا مل ساچے راچا تن دے چھ من ہے تی من دے چھو پربودا نام ہے سی واسے من نوکے من توں جوت سروپ ہے اپنا مول پچھان پر میرز کران گربانی نے من دے بہت سارے روپ بیان کیتے ہیں اور من انے کا روپ دھارن کر سکتے ہیں بھگت کبیر من نوکے نے کبیر کو کر بھاؤکڑا کرنگ پیچھے اٹھ دا ہے یہ تھی بھاؤکڑا کتا ہے چوپی نہیں کر دا کبیر اینج کہنے دے نا بھگت لوگ فکیر لوگ کسے تو بھی دکھی نہیں ہوئے اپنے من تو ہی دکھی ہوئے نہیں یہ بھی میں ارز کر دوں اور میرے خیال کوئی بھی کسے نو دکھی کروی نہیں سکتا ہر منوک اپنے من تو ہی دکھی ہوں دے بڑا یتن تے بڑی کوشش سی دکھ دے یہ گروہ ارجن دیو جی نو پر اتتتی تبھی تبھی مسکران دے رہے بیشتر منوک نے پھولان دی سیجتے بھی روندے رہن دے پٹھ دے رہن دے کوئی تے اے کہہ رہے ہیں آگیا میں بھوک سوئی کر سوکھا سوگ ہرک نہیں جانے ہو جو جو حکم بھائیو صاحب کا سو ماتھے لے مانے ہو اے بھوکھ بھی ساڑے لے سوکھ ہے اسی یہ انند دے چا اُدھے حکم منن دے چھ اُدھے رضاہ دے چھ رازی رین دے چھ جو انند ہے گروہ ارجن دیو جی مہارج کے دن ہور کدھرے بھی نہیں ساہب کے دن آگیا میں بھوک سوئی کر سوکھا بھوکھ نے بھی سکھ بنایا ہے اُدھے رضاہ منن نہیں ہے پر چھتیس پرکار دے بھوژن چھک کے بھی کئی رون دے رہن دے نا پٹ دے رہن دے نا کچھ بھی نہیں ہے یہ من دی حالت ہے من دکھ نو سکھ بنا سکتا ہے من سکھ نو بھی دکھ بنا سکتا ہے اس واسطے یہ اکھیا گیا ہے من شیطان ہے من ہی بھگوان ہے ایک بھیج دے چھو ایک کل بستو پیدا ہوں دے یہ جیسے کنک دے چھو کنک چنیاں دے چھو چنے باجرے دے چھو باجرہ مکہی دے چھو مکہی پر من ایسا بھیجے دے چھو بہت کچھ پیدا ہو سکتا ہے جس طرح دی چھو دھرتی ملے ویسا اس دے چھو پیدا ہو جائیں دے دھرتی دا ملنا جس طرح دی سوسائٹی سنگت ملے جس طرح دا محول بنے تو کبیر کہنے اے میرا من بھونکڑا کتا ہے کبیر کوکر بھونکڑا ایک خوبی بھگتاں دے چھو اوگڑ ناوی اومن تے اوگڑا نو کبول کر دے کمزوری ناوی اووے کمزوری نو کبول کر دے اور منوکھ اوگڑا نال پریا بھی اووے تاں بھی کبول نہیں کر دا مندہ نہیں کبول نہیں کر دا اگر کوئی بیماری نو کبولی نہیں کر رہے تو پھر تے علاج ہونا بھی مشکل ہے منوکھ اپنے اوگڑ کبول نہیں کر دا اوگڑ مانسک روگ ہے اوگڑ مندہ روگ ہے گرنانک دیو جی مہاراہی تکین نانک اوگڑ جے تڑے تے تڑے گلی زنجیر گل دے چھ پھائیاں نے کی اوگڑ جتنے اوگڑ نے اتنا یوں زنجیران دے چھ جکڑے ہویا ہے پکڑے ہویا ہے اتنا یوں گرفتار ہے منوکھ گرف دے چھ پکڑ دے چھ نانک اوگڑ جے تڑے تے تڑے گلی زنجیر ہر اوگڑ دکھ نو جنم دیندہ ہے ہر اوگڑ بپتہ نو جنم دیندہ ہے اوگڑ اندکار ہے گن پرکاش ہے گن کومل نے گن چاندنا نے کبیر کہندنے اے من بھونکڑنا کتا ہے کرنگ پیچھے اٹھ دا ہے کرنگ اس نو کہندنے ہڈیاں دا ڈھانچہ رہ گئے ماس اوپر نہیں ہے انو کرنگ کہندے کرنگ دی طرف دوڑ دا ہے ہڈی نو مو چھپان دے اور اپنا ہی مو زخمی ہو کے جد خون زبان تے پہند ہے انو ہڈی دا رس سمجھ کے رسلیں دے جد کہ اس دا اپنا ہی خون ہے کرنگ پیچھے اٹھ جائے کرمی ستگر پایا جنہوں لیا چھڑا ہے دھن گرنانک دیو جی مہاراج پہلے پاکشاہ من نو انج کہندے نے من کمین کم ترین تون دریاو خدایا ملہ پہلے گرنانک دے پاکشاہ ارث کرن لگے ہیں ہی من اکدی زمان کم دی گیا من کمین کم ترین تون دریاو خدایا اے خدا تون تے ساگر دی طرح رحمتان کرن والا ہے تون تے سمندر دی طرح بکششان کرن والا ہے تون تے گنان دا ساگر ہے پر من میں من کمین کم ترین تون دریاو خدایا ٹیکہ کارت لکھ دین دینے ارث پر چنگے چنگے ارث کرن دی ارث کرن لگے ہیں زبان لڑ کھڑن دی سدگر کی کہہ رہے ہیں ویراغ تے تیاغ دی مورتی دھن گروتیک بہدر صاحب جی مہارات فرمان کر دینے من رے کون کمت تین لینی کہ کڑی بیڑی مت تون لے لئیے ان تھوڑا جی میں ارز کرنیا جی میں شریر دے چھ سواس چل دینے من دے چھ ویچار چل دینے ان بھی چل دینے ان کے تھوڑے من نچ میرے من نچ شریر دے اندر نسان دے چھ خون گردش کردہ ہے منوک دے اندر ہر وقت یادان چل دینے سوچنی چل دینے یہ من دی زندگی ہے ویچار چل دینے یادان چل دینے سوچنی چل دینے جس طرح شریر دے چھ سواس چل دینے نسان دی چھ خون چل دے خون دی گردش سواسان دی گردش سریر دی زندگی ہے ویچاران دی گردش سوچنی دی گردش یادان دی گردش من دی زندگی ہے یہی من ہے میرا من کی ہے جو میری یہاں یادان ہے میں جو یاد کر رہے ہیں میرا من کی ہے جو میری سوچنی ہے جو میری بودھ ہے میرا من کی ہے جو میرے ویچارن ہے ہون آب دی گیاتلی ارز کران دارشنک جڑے ناستک طبق ہے اوہ آج تک دھارمک لوگانال سیمت نہیں ہوئے دھارمک پرش کہنے نے من جو تصروپ ہے من دیچ نام ہے من دیچ بڑا پربل انند ہے من دی اندر رام ہے لیکن پشم دیچ جرمنی دیچ ہو گجریا ایک مہان منو چن تک فرائیڈ اوہ کہنے دے سارے بھارت دے سندگلد کہنے دے من دیچ رام ہے کہنے دے کوئی نہیں من دیچ کام ہے من دیچ سبر سنتوک ہے جو تصروپ ہے کہنے دے کتا ہی نہیں من دیچ ہنکار ہے اگو تو بینہ اور کچھ بھی نہیں ہے من دیچ من دیچ سبر سنتوک ہے گیان ہے انند ہے کہنے دے نہیں لوب تو بینہ اور کچھ بھی نہیں ہے قریبن قریبن بھارت دے دارش جیرے دھارمک لوگ نے اوہ بھی ایسا کہنے مول آگن اہنکار لوب تے کام ہے یہ جد سیما تو ود جان دے نے منوک نو برسٹ کر دے دے میں کروڈ تے مو دا ذکر نہیں کر رہے نا فرائیڈ نے کیتا ہے نا بھارت دے سنت کر دے نا ہے کروڈ تے مو انہ تنہ دے نال چھایا دی ترہ رہن دے ہے کروڈ تے مو دا اپنا کوئی روپ نہیں ہے اپنا جس دا روپ ہے اوہ ہے انکار لوب کام کوئی انکار دی پورتی کرے پٹھے پاوے آنکھے پہ تیرے جیسا کوئی گینی نہیں تیرے جیسا کوئی دانی نہیں تُو مہان ہے تُو تے بڑا گرمک ہے تُو تے بڑی سیوہ کر دیں اس طرح کوئی انکار نو پٹھے پاوے اوہ پیارا لگ دے استے مو آن دے اپنا لگ دے تیرے جیسا کوئی موڑ نہیں ہے تیرے جیسا کوئی بے ایمان نہیں ہے تو پھر کروڈ آن دے جیڑا انکار نو پٹھے پا دے استے مو آن دے جیڑا روک کھڑی کر دے استے کروڈ آن دے کروڈ ہر وقت نہیں ہوں دا استے آوے گا جیڑا ہنکار پورتی دے چھ روک کھڑی کرے گا مو بھی ہر وقت نہیں ہوں دا استے مو آوے گا جیڑا ہنکار پورتی دے چھ مدد کرے گا جیڑا لوبنو پٹھے پاوے تی لوب دی پورتی لئی سادھن بنے پیارا لگے گا چنگا لگے گا اپنا لگے گا استے مو آوے گا تی جیڑا روک کھڑی کر دے بغور مطالع کرنا جیڑا واشنہ دی پورتی کر دے وے کامنا دی پورتی کر دے وے پیارا لگے گا چنگا لگے گا جیڑا کام پورتی دیچ بغن کھڑی کرے اسے کرود آ جائے گا کرود تے مو چھایا دی ترہ ریندے نے انہا دا اپنا کوئی وجود نہیں ہے نہ دھارمک بدوان مندے نے تے نہ ہی منو چن تک من دے نے میں ایک دفعہ پھر ارز کنا اہنکار لوب تے کام من دیچ اس طرح چل دے نے جی میں سریر دیچ سواس جی میں سریر دیچ خون پہ چل دے جب آپ پڑھنا اپنے بیچارانچ بیچارانچ کی چل رہے ہوئے گا ہنکار چل رہے ہوئے گا لوب چل رہے ہوئے گا یا کام چل رہے ہوگا سچائی یہ ہی ہے حقیقت ایک ہے اصلیت ایک ہے ساری دنیاں دے لوب من دیچ کی چل دے جی اسے اتنا جان دے ہیں جیم دے جاگ دے تن دیچ سواس چل دے نے خون چل دے تو جیم دے جاگ دے منوک دے من دیچ ہنکار چل دے لوب چل دے کام چل دے یہ ہی کچھ چل دے جیڈا ہنکار دی پورتی کر دے وے اسے پیار آ جان دے چنگا لگ دے اسے مو آ جان دے اپنا لگ دے تھی جیڈا ہنکار پورتی دیچ رکاوٹ کھڑی کر دے وے اسے کرو داؤں دے کرو داؤں دے بیگانا لگ دے دشمن لگ دے یہ اپنے پرائے سب ہنکار کر کے ہن دے یہ بھی میرز کر دے ہنکار دی پورتی کر دیتی ہے اپنا لگ رہے ہیں مو آ رہے ہیں رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے کرو داؤں گئے ہیں لوب دی پورتی کر دیتی ہے پٹھے پا دیتے ہیں چنگا لگ دے پیارا لگ دے اسے مو آ آ جان دے اپنا ہے پر جس نے لوب پورتی دیچ رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے دیوار کھڑی کر دیتی اسے تکرود آوے گا کام پورتی دیچ جس نے سہیتہ کیتی اسے مو آ آوے گا جس نے رکاوٹ کھڑی کیتی ہے کرو داؤں گا کرو داؤں مطلب کی ہے میری ہنکار پورتی دیچ کس نے وگن کھڑا دیتا اور تک کوئی مطلب ہی نہیں ہے میری لوب پورتی دیچ کس نے رکاوٹ کھڑی کی تھی اور تک کوئی مطلب ہی نہیں کرو داؤں مطلب ہے مو کس تے آ رہے ہیں جس نے مدد کی تھی ہے فرائیڈ نے کدھر جرمن بھاشا دیچ لکھیا ہوئے گا ہے من دے پرتی اج کل بھارت دیچ اس دا ہندی روپانترن ہویا ہے اس دا نائے فرائیڈ منو وشلیشن ہے تھی چھوٹی جہیں ایک کتاب لیکن اس وقت بھارت دیچ بکن والیاں کتاباں سب تو مہنگی ہے مختصر میں ارشکنا وہ بڑی چوٹ کر دے کہیں دے پرتی سارے اوطار تے سانت غلط کہیں دے کہ من دیچ رام ہے کہیں دے کتائی نہیں کام ہے من دیچ نرنکار ہے کہیں دے کتائی نہیں ہنکار ہے اس تو لہ باہر کچھ بھی نہیں ہے من دیچ دیوی گونن ہے کہیں دے کتائی نہیں من دیچ لوگ ہے لوگ آہنگکار تے کام جد سیما تو اگے چلا جاند ہے تے منک دا سنتولن ڈاما ڈولو جاند ہے بیلنس بگڑ جاند ہے سیما تو ودی آویا آہنگکار انو زالم بنا دے گا ہنسک بنا دے گا سیما تو ودی آویا لوگ اسنو بے ایمان ٹھاگ تے چور بنا دے گا سیما تو ودی آویا کام اسنو دوراچاری بلاتکاری اس طرح دا بنا دے گا منک دے جیون دا بیلنس تاں بگڑ دا ہے سنتولن تاں ڈاما ڈول ہوند ہے ہنکار سیما تو اگے چلا گئے تو فرائیڈ کہیں دے جڑے پاگل نہیں دکھائی دیں دے انہاں دا ہنکار لوگ کام اجے سیما چاہے کیونکہ پاگلان دا علاج کردہ سی تے پاگل کیوں ہو گئے نے سیما تو اگے چلے گئے انہیں گل ہے میں نو یہ کتاب پڑھن نو میلی بریلی دیچ حیران ہویا میں اس طرح دے پورش پرماتمہ نو تے من دے نی پرماتمہ تک پہنچے بھی نہیں لیکن ان دے لیکھنی نو غلط ٹھہراناں بھی کٹھن ہے آخر من دیچ تے ہی کچھ ہے گروانی کہیں دے یہ من جوت سروب ہے فرائیڈ کہیں دے من کرود دا مجسم ہے تن میں منوہ من میں ساچا من دیچ سچ ہے رام ہے وہ کہیں دے نہیں کام ہے من دیچ نرنکار ہے کہیں دے کتھائی نہیں ہنکار ہے اگر ہون اوپر اوپر دیکھو تے واقعی اے ہی کچھ ہے اے ہی کچھ ہے اس سیماں دیچ نے سواستے منوک سنجمی شریف بلے مانس دکھائی دے رہے ہیں کہ سیماں تو اگے ود جان منوک ظالم ہو جاند ہے تھک چور بے ایمان ہو جاند ہے اور دوراچاری ہو جاند ہے ہون میں ارز کرا جو من دے تلتے کرم چل دےنا انو مانسک کرم کہن دے نہیں تے جو تن دے تلتے پرگٹ ہون دے انو شریرک کرم کہن دے شریرک کرم مانسک کرم ہون من دے تلتے اگر کوئی برا چل دے انو پاپ کہن دے نہیں تن کچھ برا کردہ ہے انو اپراد کہن دے نہیں پاپ تے اپراد دے چھ اے فرق ہے گناہ تے جرم دے چھ اے فرق ہے گناہ من کردہ ہے جرم تن کردہ ہے پاپ من کردہ ہے اپراد تن کردہ ہے بڑے تے انل سننا تُس سارے شینے من نے جو برا سوچے ہے بس گناہ تے ہو گیا من تے میلہ ہو گیا من تے میلہ ہو گیا تے برا کیوں سوچے گا فرائیڈ جو کچھ کہندہ ہے گربانی بھی ہوئی کہندہ یہ ہنکار کر کے برا سوچے گا لوب کر کے برا سوچے گا کام کر کے برا سوچے گا سیما تو ودیہ ہویا کام سیما تو ودیہ ہویا لوب سیما تو ودیہ ہویا ہنکار انو برا سوچن تے مجبور کرے گا تو گناہتے ہو گیا برا سوچ دیا ہے من مہلا ہو گیا آم لوگ کی تن دی کرتنوں پاپ کہنے دے نہیں من دا برا سوچنا پاپ ہے تن دا برا کرنا اپراہ دے اپراہ دے کانون دی پکڑ دے چھوی آن دے سماج دی پکڑ دے چھوی آن دے اس سواستی جڑے جڑے منو کانون دا بھے من دے سماج دا بھے من دے وہ اپراہ دے نہیں کر سکتے لکنیس دا اے مطلب نہیں کہ اپراہ دا بیج انا دے اندر نہیں ہے اپراہ دا بیج ہوند ہے پاپ من نال برا سوچنا پاپ ہے تن نال برا کرنا اپراہ دے اسنو اردو فارسیج کہنے نے من نال برا کرنا گناہ ہے تن نال برا کرنا جرم ہے گناہ تے جرم دے چھوی اے فرق ہے پاپ تے اپراہ دے چھوی اے فرق ہے آپ سن کے حیران ہوگے جو پڑن نو میں نو آنکڑے ملے وہ یہ کہنے نے اگر اپراہ دیاں نو دیکھئے تو ہزار دے پچھے کوئی ایک بندہ ہے انہوں نے پتہ گنتی کس طرح کی تھی دنیا بھر دی جیلان دیچ کتنے کہہ دینے ساری دنیاں تھی اور میں آکڑے پڑھ کے بھی حیران ہویا بڑی میند کیتی ہوئے گی آسٹریلیا دی جیلانج کتنے کہہ دینے نوزویین دیچ کتنے ہانگ کانگ دے اندر کتنے ملیشیج کتنے تھائیلین دیچ کتنے پہارت دیچ کتنے ایک سال دیچ ساری کھوج کیتے یہ آنکڑے انہوں نے کٹھے کیتے تو وہ ایک کہنے دینے ہزار پچھے کوئی ایک منک اپرادی ہے مجرم ہے فارسی اردوج کہہ دو مجرم ہے اپرادی ہے اپرادی زیادہ نہیں ہے کہہ دییاں دیں آنکڑے دستے پہنے مجرم زیادہ نہیں ہے پھر دوجہ جیڑا آنکڑا ہے انہوں میں دبی زبان نل بیان کران وہ یہ جی کہنے دینے ہزار دیچ ہزار دیچ کوئی ایک منک ہے جیڑا پاپی نہ ہوئے نو سو نیڑنوے پاپی نہ ہے یہ جی کہنے دینے نو سو نیڑنوے پاپی نہ ہے کیونکہ برا سوچن دی کھل لے میں اتھے سٹیج تے بیٹھا برا سوچان تھا نوں کی پتہ ہے تھی کانون نوں کی پتہ ہے سماج نوں کی پتہ ہے پاپ کرن دی کھل لے بلکل کھل لے من نے برا کیتا پاپ تن نے برا کیتا اپراد تھی اب دی گیاتلی ارسکران پاپ ہی اپراد بن دا ہے تن جد برا کر دا ہے اس تو پہلے من برا سوچ دا ہے تاں کر دا ہے جو برا سوچ دا پہ ہے وہ دیکھو اپراد دا بیج ہے اجے اے بیج انکرت نہیں ہویا تھی جو بار بار برا سوچ دا پہ ایک دن برا کر دے گا کر دے گا ہو جائے گا اس دیکھو ایسا منو چند تک کہنے دے نا ہے پاپ من دی میلے تیہون گربانی دا واق من میلے سب کچھ میلے تن دھوتے من حچہ نہ ہوئے بڑے تیانل سننا من میلے سب کچھ میلے اگر من میلے اس بندے دا دانوی میلے اس بندے دا گیانوی میلے اس بندے دا کتھا کرتن بھی میلے اس بندے دی سیوا کیتی ہوئی بھی میلی ہے اس بندے دی پاٹھ پوجہ بھی میلی ہے کیونکہ من میلے میں سنکوچ نال کہندہ پہ منو یہ نہیں پتا تھوڑا حازمہ کنے گل کنے پچھا ہوگے من میلے سب کچھ میلے تن دھوتے من حچہ نہ ہوئے اگر من میلے اگر من مہل ہے تو یہ منو کھ جو کچھ بھی کردہ پہ سب میل ہے پاٹھ کر رہے ہیں میل ہے پوجہ کر رہے ہیں میل ہے دان کر رہے ہیں پون کر رہے ہیں کتھا کر رہے ہیں کرتن کر رہے ہیں یہ میل ہے چلو یہ دیو تے میں گروہانی دے کچھ باگ تھوڑے سامنے رکھا جو میں مطحہ ٹیکنہ بڑا شب کرم ہے چنگہ کرم ہے بڑا نرمل کرم ہے گروہ نو مطحہ ٹیکنہ تے مطحہ ٹیکنہ دا مطلب ہے اے ہوندہ ہے گروہ میں سرینڈر کردہ سمرپن کردہ تیری ہر گل میں نو کبول پروان مطحہ ٹیکنہ دا اے مطلب ہے تے جی مطحہ ٹیک کے گروہ دی کوئی گل کبول نہیں مندچ ہنکار ہے تے سر جھکا رہے ہیں گروہ نانک کہیں دے نے سیس نوائیے کیا تھی یہ جہاں ردے کو سد دے جائے اس مطحہ ٹیکنہ نل کیوں ٹیک دا رہے تو سر گسندہ رہے کیوں نے کچھ بھی نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہوئے گا سیس نوائیے کیا تھی یہ جہاں ردے کو سد دے جائے میں نو کافی لمبے سمیں تک ایسا مان رہے ہیں وہی اپنا سویرے شام سنگتان دے درشن کر دیاں گربانی دے سٹڈی کر دیاں سنگتانوں قطعہ سنن دیاں بابا سانو نہیں بکشے گا تے اور کسنو بکشے گا پانی ست سال اس طرح دا مان میں نو رہے ہیں میں اس خیال چریاں سی بکشے ہویاں اور ایک گل بہت پرانی ہے اوہ دو میری سمجھچ اتنی گل آوی نہیں سک دیسے تھی پہنٹی سال پرانی گل ہے میں ایک سویرے سنگتان دے درشن کر دیاں شام نو دو ٹیم گذہ کر دیاں گربانی دے سٹڈی کر دیاں بابا سانو نہیں بکشے گا تے کسنو بکشے گا میرا ایک سوار ہے دو چار سفے پانچ دس سفے سدگران دی بانی روز پڑ لینے اتنے انگان دے درشن کر لینے ایک دن کچھ شبد ایسے آ گیا ہے اوہ پانچ ست سال دا جڑا بڑے آیا مان سینہ چکنا چور ہو گیا اوہرن کو اپدیش تے مکھ میں پر ہے ریت راس بیرانی راکھتے کھایا گھر کا کھیت دو جے نو اپدیش کر رہے ہیں کثا سنا رہے ہیں پرماتما دی گل سنا رہے ہیں تیرا اپنا من نہیں مندہ تو گربانی کے اندے اپنی موچ و مٹی کڑ کے تو لوکاں دیکھانے چھپا رہے ہیں کچھ بھی نہیں جیڑی گل آخ کے تینوں سواد نہیں آیا وہ سن کے بھی کسی نو رس نہیں آیا لوکاں دے صرف کنہ تک پہنچے گی دل تک نہیں کیونکہ تیری زبان تو دماغ چو نکلی ہے دل چو نہیں اکبال کہنے نے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے جو دل دی گرائی چو نکل دی ہے دل تک پہنچ دی ہے جو صرف زبان تے دماغ چو نکلی کنہ تک ہی پہنچ دی ہے گیری نہیں جانتی ہے نہیں جانتی ہے عورن کو اپدیشتے مکھ میں پر ہے ریت راس بیرانی راکھتے کھایا گھر کا خید ہردے کپٹ مکھ گیا نی جوٹے کہاں بے لوو سپانے یہ تی پانی ریڈک دب ہیں ہردے چھ کپٹ تی گیاں دیاں گلنا من دیچ لوگ تی سنتوک دی گل من دیچ جھوٹ تی سچ دیویا کیا من دیچ واشنا تی پرارتھنا دی گل میں ایک نکتہ پھر دو را دیاں دھارمک ویدوان تی ناستک ایسا من دینے ہزار منکھاں پچھے لیاز اوکین لیازی کر رہے ہیں نو سو نیڑنوے منکھ پاپی نے صرف ایک ٹھیک ہے ایک ہزار دیچ گنتی کری پاپ جو من برا سوچ دے اپراد جو تن برا کر دین دے اپراد کانون دی پکڑ دے چھ آن دے سماج دی پکڑ دے چھ آن دے پاپ پکڑ دے چھ نہیں آن دے جیلان دے اندر اپرادیں ملنگے پاپی نہیں ملنگے پاپی نے پولیس کس طرح پکڑے گی پولیس نے کی پتا میں کی سوچ دا پیا تسی کی سوچ دے پیا سماج نو کی پتا ہے بیرا نو بھی نہیں پتا بیرا کی سوچ رے پیو نو بھی نہیں پتا پتر دی سوچ نی کی ہے پتی نو بھی کوئی پتا نہیں پتنی دے ویچارانچ کی ہے اور کوئی پتنی نو نہیں پتا پتی دیاں یادانچ کی ہے کچھ بھی نہیں پتا چتر گپت پاپ کرن دی کھل ہے کیونکہ کانون تے سماج دی پکڑ دی چھ نہیں آن دا پاپ انہوں صرف دیکھ سکتا ہے پاپی خود یا پرماتما دیکھتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا برا سوچ رہے ہیں تو اسی خود دیکھ سکتے ہیں یا پرماتما تے دیکھتا ہے وہ تے دیکھتا ہے باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے تو پاپ دی تے کھل ہے بلکل کھل ہے ہردے کپٹ مک گیاں نہیں ہردے دی چھ کپٹ رکھ کے ہردے دی دورا چار رکھ کے صدا چار دی گلنا کیتیاں جا سکتی ہیں ہردے دی دشمنی دی جذبے رکھ کے مطردہ دی گل کیتی جا سکتی ہے ہردے دی دش درمت رکھ کے تے گرمت دیاں گلنا کیتیاں جا سکتی ہیں باوتاد دی تے اہی کچھ ہونے اہی میرز کرنے اہی کارنے کے منک بزار دی چھ بھی لڑ دیں گھر بار دی چھ بھی لڑ دیں بدقسمتی گردواریاں چھ بھی لڑ دیں تے گردوارے بھی گردواریاں نالٹکران دیں جبیں گھر گھر آنالٹکران دیں کھیٹ تھی کچھ بھی نہ بنی وہ دیشان دیش بھرمن کر دیں ہویا میں دیکھ کے حیران ہویا خاص کر کے یورپ دیش امریکہ کنیڈا دیش ادھے گردوارے ہیں دی مقدمے عدالتان دیچنے اتھے تھی سارے جھگڑے آکے ختم کر نیسن پر منوک دا ہنگار منوک دا لو منوک دی واشنا گرنانک اپنے باور مکھے چھ بھی سناندھا ہے ہری دوار بھی سناندھا ہے جوگیاں کول بھی چلا جاندھا ہے ساریاں نالسانجی والتا بنے سہبکیندن سگلی جوت ہماری سمیہ نانا ورن انیکن کہنا نکسن بھرتر جوگی پار برم لیول ایکن اے بھرتری ساریاں نو نال لے کے چلنا تے ساریاں دا نال چلنا اے نانک دا دھرم ہے تو میرا دھرم پوچھے ہے سگلی جوت ہماری سمیہ اے آسا راگ دے تن شبد نے جو بھرتری نو مخاطب کر کے گرنانک نے سنائے نے بھرتری دے پوچھن تے تن شبد نے اور بھرتری بہت نکڑ ورتی ہو گیا سی بھرتری گرنانک دے آشیر وارد دہ پاتر بن گیا سی سدگردی بکشش پرابط کر لی سی انہیں پرانا یم دی سادنا دے نال سواسانو روک کے اپنی عمر تے لمبی کر لی سی لیکن پرم انند نہیں ملے آسی نو نید نام نہیں ملے آسی سواسانو روکن دا ڈھانگ اس نو آگیا سی اے بھی میں ارز کر دیم اے راجے بکمنا جیت دا چھوٹا براس ہے جتھے بکمنا جیت راجہ سی اے وی راجہ سی اجینگ گا راجہ بکمنا جیت سی دھاردہ راجہ اے برتری سی یہ یوگی بن گیا پرانا یم دی سادنا گورک تو سکھی عمر لمبی ہو گئی سمیر پربت تے گرنانک دا ملن ہویا ہے اس نے سچائی قبول کر لی جس نو نید نام دی پرم انند دی گل دھرم گرن تھاں دے چھے ہو تے میں انہوں نہیں ملے نہیں ملے گرنانک بڑے خوش ہوئے تو روگ قبول کر لی ہے الاج ہو سکتے تو کمی قبول کر لی ہی پورتی ہو سکتے جڑا روگی قبول ہی نہ کرے میں نے کوئی روگ ہے اوڈا علاج کی کروگے کس طرح کروگے انہیں قبول کر لے گفتگو اتھو شروع ہوئی مہاراج تھوڑا دھرم کیے گورک نے تسانو جوگی بنایا تھوڑا پانتھ کیے تھوڑا دھرم کیے انہیں ایسا راگدہ شبد ہے اور ایسا راگدہ تن شبد نے بھرتری نمخاطب کر کے اچارن کی تے نے ساری ویاکیا تھے نا میں دو دو پانگتیاں تھوڑے سامنے رکھا صدگر کہنے نے جلتے اپجے جلتے دور جل میں جوتریا بھر پور سن بھرتر نانک کہے بیچار نرمل نام میرا آدھار بھرتری نو سمبودن کر کے تی جد بھرتری اے پوچھ رہے مہاراج تھوڑا پانتھ تھوڑا دھرم سگلی جوت ہماری سمیہ نانا ورن انیکن کہنا انک سن بھرتر جوگی پار برم لیو ایکن سارے دھرما نو نال لے کے چلنا تی سارے آن دے نال چلنا بس نانک دے ای پانتھ ہے اور کوئی پانتھ لے گرو گرن ساہب جب دیکھ سکتے ہیں فرید بھی نال چل رہے ہیں رامانند بھی پرمانند بھی جہ دیو بھی نال چل رہے ہیں کبیر بھی چل رہے ہیں جتھے بیٹھے نے گرنانک اتھے ہی سارے بیٹھے نے مطحہ ٹے گنے گرنانک نو کبیر نو بھی ٹیک رہے ہیں فرید نو بھی ٹیک رہے ہیں رامانند نو بھی ٹیک رہے ہیں اس طرح دے اگمی بھائی چارےにو گرنانک نے جنم دیتا کاش کوئی گرنانک دے صدانت نو سمجھے گردوارے تو گردوارہ دور نہیں آئےگا ہونتے سکھ تو بھی سکھ دور ہوندے جارے گردوارے ہیں دن آتے بھی ہوندے نہ کاروبار دن آتے بھی ہوندے نہ پروار سماجک دلتے بھی ہوندے نہ سماجک جھگڑے دور ہو گئے نہ کاروباری جھگڑے دور ہو گئے نہ ایک جگہ سی گردوارہ گردوارے دے جھگڑے دور ہو گئے گلنو سمجھے آنے سگلی جوت ہماری سمیہ نانا ورن انیک ہون میں ارز کرا من ملے سب کچھ مل اوورن کو اپ دیستے مکمہ پر حیرے من دیچ مل رکھ کے کتھا کیتی جا سکتی گروانی کے اندی ہردے دیچ کپٹ رکھ کے مطرتہ دی گل کیتی جا سکتی ہردے کپٹ مک گیا نے چوٹھے کہاں بے لو اس پانی تکی پانی ریڈک دا پہ ہردے دیچ کپٹ تے مطرتہ دی گل کردائیں ہردے دیچ جھوٹ تے سچ دی گل کردائیں ہردے دیچ منمت تے گرمت دی گل کردائیں چوٹھے کہاں بے لو اس پانی بڑی پاری تاڑنا ہردے دیچ کپٹ رکھ کے جے گیاندیاں گلناں کیتیاں جا سکتی ہیں ہردے دیچ کپٹ رکھ کے نہ روئے کیا کیجئے اس رون پٹن نہ لکھی ہوندہ ہے بہتا رونہ پٹن ہوندہ ہے کیرتن کدھی کدھی ہوندہ ہے چلو میں ایک ذاتی گھٹنا بھی تھانو سرون کرا دیاں کوئی غالباً تیس سال پرانے ہی گل ہوئے گی سسکرطی سلوک پٹان دے سوئیے انہاں دے آرث بود انہاں دی گریمبر ویا کرن داس سندھ بابا بلوان سنگھ نرملیاں کول انہاں کھول پڑھ دا سی تے نال بارمن کر کے منہوں پڑھن دے سن دس دے سن اڑی سادہ شہر بھوبنیشور کٹک اتھوں دی گل ہے اتھوں جگن نات پوری کوئی بائی میل دی دوری تھے تے سندھ پیارا سنگھ جی نرملے انہ دے گروپ آئی سن کٹھے کدھرے پڑے سن سندھ سروبر سنگھوڑا کھول میں نو کہنے گے مسکین جی توں سندھ پیارا سنگھوڑا نو لے کے آ انہوں دی فون آئی ہے توں لے کے آ میں کہا کتھا تو بات چلے جام آنگے کتھا کھن جائے گی کہنے لیکن نہیں توں ہونے ہی جا امرت بے لے دی گل خیر میں پوری تیزی کیتی میں کہ کوئی گل نہیں بائی میل جانا ہے بائی میل آنا ہے انہوں نے اٹھو جے کتھا کرنی ہے دیکھ دیں ہیں واپس آ جام آنگے پر میں آیا کوئی ساڑھے نو وجہ دے قریب کم کے اگے اتھے جو پہنچے بابا جی دا سمان بھی کھل رہیا پیاسی سمیٹریہ ہونا جو میں آیا تھا سواوق میں پوچھ لیا سواوق میں کہا بابا جی کتھا کر آئے کہنے لیکن ہاں کھاپ کے آگئے ہیں یہ لبس میں نو وجہ تک یاد نا ہے کھاپ کے آگئے میں کہا ہاتھ دو گئی کتھا نو کھاپنا کہنے دے نا ہے میرے مندج جری شردہ سینوں نو چوٹ بھی لگی کہ میں کسی سال دی عمر ہو گئی ہے انہونیاں گل نہ کرنے لگ پہنے کھاپ کے آگئے ہیں تی میرا مو مطحہ بے کہنے لے گا مسکین تو سمجھیں گا نہیں کتھا ہو جائے تے بندگی ہے کرنی پہ جائے تے کھپنا ہے کیرتن ہو جائے تے بندگی ہے عبادت ہے کرنا پہ جائے تے کھپنا ہے پات ہو جائے مہا رس ہے کرنا پہ جائے تے کھپنا ہے آج کتھا ہوئی نہیں میں کر کے آیا کھپ کے آیا اوہ دوں اے میری سمجھیں چیگل نہیں آئی آج آئی ہے تا میں تھا انہوں سرون کرا رہے ہیں مندج کچھ ہو رہا خیال ہونگے یا مندج سند پیارہ سنگھ دا بار بار خیال آ رہے ہونہاں تے کتھا کر رہے ہونے منو کے تن دے تلتے جو کچھ کر رہے ہیں وہی اس نے مندج چل رہے ہیں اب ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے من میلے سب کچھ میلا اگر من میلے تو پھر پاٹھ نرمل کس طرح ہوسکتا ہے من میلے تو کتھا کرتن نرمل کس طرح ہوسکتا ہے من میلے تو ازدہ دان ہنکار پیدا کرے گا نمرتانی پیدا کرے گا من میلے تو سیوہ تو بھی ہنکار ہو جائے گا بڑے بڑے سیوہ دار میں لڑ دے دیکھے کر دے سیوہ نے پھر جگڑا کے لیے گلدہ سیوہ تو اہنکار کارن من میلے سب کچھ میلہ تندھو تھے مت اچھا نہ ہوئے تھی من دی میل ملدے نے اہنکار لوب کام سیماں دے چاہے تھی زندگی چلے گی ایشور بھی چاندہ سیماں چھوے اگر اسیم ہو گئے اہنکار اے منخ ظالم ہو جائے گا کسی ترس نہیں کھائے گا اسیم ہو گئے لوگ اے بے ایمان چور ہو جائے گا اے اپنے پیراہ ماں باپ کسی نو بھی توکھا دے سکتے ہیں گروہ نو بھی توکھا دے سکتے ہیں سیماں تو ودے ہویا کام انہوں دوراچاری بلاتکاری بنا دے گا من میلے سب کچھ میلہ اور میں پھر دو راما جو منل برا سوچے ہے اے پاپ ہے جو تننل برا کیتا ہے اپراد ہے جو منل برا سوچے ہے اے گناہ ہے جو تننل برا کیتا ہے اے جرم ہے جرم جو کردہ انہوں مجرم کہیں دے ہیں مجرم پکڑ دے چاہ جاندے ہیں پولیس دی کانون دی سماج دی سارے تے نہیں کیوں ایک آلم دا کہنے ہیں کانون کیے مکڑی دا جالا ہے اے دے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکڑے پس جاندے ہیں ہاتھی توڑ کے لنگ جاندے ہیں انج کہیں دے ہیں اے دا بہتا خلاص ہے کرنے دی منو لوڑنے ہیں جو من نے برا کیتا ہے جرم ہے جو تن نے برا کیتا ہے جو من نے برا کیتا ہے گناہ ہے جو تن نے برا کیتا ہے جرم ہے جو من برا کردہ ہے پاپ ہے جو تن برا کردہ ہے اپراد ہے سنسار دیچ اپرادی زیادہ نہیں ہے کتائی زیادہ نہیں ہے ساری جیلان دے قیدیاں دے آنکھڑے کٹھے کر کے یہ اندازہ لایا گیا ہے ہزار پچھے کوئی قدم نک اپرادی ہے زیادہ نہیں دور کیوں جاؤ دلی دی ساری عبادی لے لیے تیتہار جیڑ جیڑی سینٹرل جیل ہے دلی دی سارے قیدیاں نو لے لیے ہزار پچھے کدر ایک بڑی مشکل نال بنیں گا اس طرح ہی ساری دنیا دے آنکھڑے لے ہزار پچھے کدر ایک قد منکھ ہے جو اپرادی ہے مجرم ہے جرم کیتا ہے اور سینٹرل جیل کہنے نو سو نیڑنوے بن دیتے پاپین ہے کدر ایک ہے جیڑا پاپین نہ ہوگے جو برا نہ سوچ دا ہوگے جیدی اندر برے ویچار نہ چل دے ہو یہ سواستی دار مگیاں نہیں کہنے بڑے تو بڑے گرم خد اندر بھی کسے وقت ماری سوچنی چل دیے چنگے تو چنگے سنت دے اندر بھی کسے وقت مارے خیالان دینا وہ جو ماری ویچار ہے بری ویچار ہے وہ پاپ ہے اور وہ ہوگے گی اہنکار آشرت لوب آشرت کام آشرت اور جی کدر ایک سیماں تو اگے بڑ جائے تو یہ پاپ اپراد بن جائے گا زندگی دا سنتلن ڈاوان ڈول ہو جائے گا ریکھ کے حیرانگی ہوں دیئے کہ پاڑی دیچ گوہاں تیار دیانے مجھاں تیار دیانے رش تیار دیانے چیتے چ تیار دیانے ہیرن بھی تیار دیانے کتے بھی تیار دیانے بلیاں بھی تیار دیانے ہیرانگی ہے پاڑی دیچ تیار دیانے ڈوب دے نہیں کتے بھی پار ہو جاندن دریاؤں تو گوہاں پار ہو جاندین کوڑے پار ہو جاندین مجھاں پار ہو جاندین کہرلا دیچ سٹھ فٹ گہرے پانی دیچ میں ہاتھی نو اشنان کر دیاں دیکھے خوب گوتے اس نے لائے اشنان کر کے باہر آگے اتنی گہری جیل دیچ ہاتھی بھی تیر دین پہاڑ جیسا سریر اس دے کل تیر دین مجھاں تیر دین گوہاں تیر دین کتے تیر دین بندے دوب دینے منوکھ دوب دینے کیا پانی دا منوکھا نال ویر ہے مجھاں نال پیار ہے کتے نال پیار ہے آتھیاں نال پیار ہے اتتیر دینے وہ نہیں دوب دین نہ ہاتھی دوب دینے نہ کوڑا دوب دینے سکندر دی بہت ساری فاؤد دریاؤں سندھ تو پار ہو اسی کوڑیاں تیر سوار ہو مجھاں نہیں دوب دینے کتے نئی ڈوب دے ہاتھی نئی ڈوب دے جنگلی جانور بھی تیر دینے صرف منوکھ ڈوب دا ہے کیا پانی دا منوکھا نال ویر ہے کتے ہی نہیں ہے منوکھ بھی جیمدہ جاگدہ ڈوب دا ہے لاشان تیر دینے مردے تیر دینے سیدہ اپنو پتہ ہوئے بنارس دیچ پریاغ رائی دیچ کوئی ہندو سندھ اگر چلاناں کر جائے او دا داسسکار نہیں کر دے جل پروا کر دینے انہوں اگن بیٹھ نہیں کر دے پانی دی بیٹھ کر دیں پھر او دے نال پتھر بن دینے وزنے کیوں لاشان تیرن لگ پہن دینے لاشان اوپر آ جان دینے ہاتھ دو گئی زندہ منوکھ ڈوب دا ہے مردے تیر دینے کیا جیم دے جاگ دے منوکھ نال پانی دا ویر ہے کتا ہی نہیں حالانکہ مردہ پارا ہو جان دے لاش باری ہو جان دے یہ بٹھے رہے ہیں دا انبہ ہوئے گا مرد تک شریر پارا ہو جان دے اپنے سیمت وزن تو زیادہ وزن ہی ہو جان دے پر تیر دے لاشان تیر دینے جیم دے جاگ دے منوکھ ڈوب دینے پشو تیر دینے منوکھ ڈوب دینے اور منوکھ بھی جیرے زندہ نے تو سیاں نے کہنے پانی دا کوئی ویر نہیں ہے منوکھ اپنا سنتلن کھو بیٹھ دے توازن کھو بیٹھ دے اپنا بیلنس بگاڑ بیٹھ دے تاں ڈوب دے بھے کر کے ڈوب جان دے توازن کھو بیٹھ دے تاں ڈوب دے سنسار کتائی منوکھ نہیں ڈوب دا پروار نہیں ڈوب دا سارے بھگت بیٹھے ہیں پروار والے سن گرستی سن دسون گرو سیوان گرستی نے رام گرستی نے کرشن گرستی نے شنکر بھاوے ریندے جنگلان چنے پاربتیوں نہ دی پتنی گرستی نے بشنو گرستی نے محمد صاحب گرستی سن حیرانگی دی گل سارے پیغمبری پرش گرستی نے پروار والے نے پروار نہیں ڈوب دا کارو بار بھی نہیں ڈوب دا جوان عمر دے دھن گرو نانک نے تکڑی تو لیے برد عوستہ چھل چلایا تاکہ لوگانو دسنے کم دندہ نہیں چھوڑنا کرنا ہے کارو بار نہیں ڈوب دا پروار نہیں ڈوب دا پدارت نہیں ڈوب دے نے تے ڈوب جانا چاہی دا سی راجہ جنک یہ تے سونا ہی تے سنگا سن دے بیٹھ دا سی پر بھائی گرداز کہنے نے بھگت وڈا راجہ جنک ہے گرمکھ مایا وچ ادا سی پدارت نہیں ڈوب دے دھن سمپدہ نہیں ڈوب دی پروار نہیں ڈوب دا کارو بار نہیں ڈوب دا منوکھ ڈوب جاندہ ہے اپنا بیلنس بگاڑ کے تے بیلنس کیوں بگڑ دا ہے سیما تو ودیہ ویا لوگ سیما تو ودیہ ویا ہنکار سیما تو ودیہ ویا کام یہ دا بیلنس بگاڑ دیں دے سنتلن کھو جاندہ ہے منوکھ سنسار دے ڈوب کے رہ جاندہ ہے اس واسی سنسار نو ساگر کے ہے اس بہو ساگر دے ڈوب کے رہ جاندہ ہے سیما تو بدیاویا لوگ یہ منوک پرائے دھن بارے سوچے گا برا سوچے گا کس طریقے نل میں ہتھیاں آئے پاپتے ہو گیا اگر ہتھیاں لیا تو اپراد ہے تھی ہتھیاں دی سوچدہ پہ ہے تو پاپتے ہو گیا برا سوچنا پاپ ہے برا کرنا اپراد ہے برا سوچنا گناہ ہے برا کرنا جرم ہے جرم سارے نہیں کر دیں ڈر دینے کانون ہے سماج ہے سماج دی چرین ہے سماج دی نظران چھو گرانگے سماج کی آکھے گا اس طرح اپراد کر دیں چور نکلے اے یار نکلے ایک قاتل نکلے دوراچاری نکلے سماج دی چرین ہے پھر کانون دا ڈر اگر ہتھ غلط کرن تو ہتھ کڑیاں ہیں پھر غلط پاسے جان تو بیڑیاں ہیں کانون دا ڈر ہے سماج دا ڈر ہے اس واسطے بیشتر منوک اپراد کرنا بھی چاندتے نہیں کر سکتے نہیں کر دے پاپ دی کھل ہے بلکل کھل ہے پاپ نہ سماج نو دکھائی دین دا نہ کانون اس واسطے پاپ اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے جڑے آنکھڑے کٹھے کر دینے وہ یہ کہن دینے ہزار دچ ایک منوک نو چھوڑ دین دین باقی ساری پاپی نے ایسا کیڑا منوک جی دین در کدی برے خیال نہیں آنگا بری ویچار نہیں آنگا ایک نو چھوڑ دین دین انج کہن دین اپرادی وہ کہن دین ہزار دچ کو ایک قد منوک ہے ایک جو اپرادی ہے باقی اپنے ہتھانو روک دین کیونکہ ہتھکڑیاں در در ہے پہرانو روک دین بیڑیاں در در ہے ویرت دے کم نو روک دینے کیوں جیل ہے سماج دی نظران چو گرانگے اپراد کانون دی پکڑ دی چاہاں دا ہے آم دا ہے پاپ پرماتما دی پکڑ دے چاہاں دا ہے پرماتما دی پکڑ دے چاہاں دا ہے میں سر جھکا رہاں تی گرو دی کوئی گل میں نو کبول نہیں گرو ایک اندہ سیس نوائیے کیا تھی یہ جاں ردے کو سود دے چاہے ٹیک دا رہاں مطعی دین الکی ہونا ہے کچھ بھی نہیں میری گل تی نو کبول نہیں تی سر جھکان دا تی یہتہ پکڑ دا ہے اتھویں پکڑ دا جنم ہوندہ ہے پکڑ کسنو کہیں دے نے دکھائی کچھ اور دے ہوئی تا ہے کچھ اور کسنو پکڑ کہیں دے کرتن کر رہے ہیں ہردیچ کپٹ ہے تو کوئی گاوے راگی نہ دی بی دی باو باانت کر نہیں ہر ہر بی جے رام راجے نہ انتر کپٹ بھی کار ہے سیوا کر رہے ہیں اندر بری سوچنی چل رہی ہے تو من میلے سب کچھ میلا اے دان میلا اے گیان میلا اے سب کچھ میلا پس منوک دے تیر تھاندہ رٹھن پاتھ پوجا سب میلا دھرم اے کہندہ ہے من نو شود کرتے من کدوں شود دوندہ ہے جد وچار پویتر ہو جانا سوچنی پویتر ہو جائے یادان پویتر ہو جانا من نرمل ہو جاندہ ہے جد من نرمل ہو جائے تو بھگوان دا روپ ہے من میلے تو شیطان دا روپ ہے بھگت کبیر کہنے کبیر من نرمل بھائی جیسے گنگا نیر پاچھے لاغو ہر پھرے کہت کبیر کبیر من نرمل ہو گئے جیسے پامن پویتر جل ہے گنگا دا اس طرح میرا من نرمل ہو گئے لبدا ہندہ سی میں پرماتما نو لبنا چھڑ دیتا ہے پرماتما میں نو لبدا پہ پاچھے لاغو ہر پھرے کہت کبیر کبیر پاو ہر ایک دی زبان تے ہون دھن کبیر دھن کبیر تی سارے بشرو ایس طرح دے بندے نو پرماتما دا روپ دکھائی دیں دے رہے بھائی کل تک تے میں رام رام کردہ سی آج تک دونیاں کبیر کر رہی ہے پاچھے لاغو ہر پھرے کہت کبیر کبیر ایسا کیوں ہو گئے من نرمل بھائی من شد ہو گئے من پامن ہو گئے من دی پویتر تا وچاران دی پویتر تا من دی پویتر تا یادان دی پویتر تا من دی پویتر تا سوچنی دی پویتر تا اور صدگر کہیں گے اول تے کوئی برلائی منوک ہے جو اپنے من دی طرف جھات مارے جیسے دیکھے گا میل دکھائی دے گے تو فرائیڈ غلط نہیں کہن دا فرائیڈ کہیں گے بھارت دے سنت غلط کہہ رہے نے من دیچ رام ہے کہن دے کتائی نہیں کام ہے مندش دیوی گونڈنے ربی گونڈنے کہندہ کتائی نہیں لوگ ہے مندش نرنکار ہے کہندہ کتائی نہیں ہنکار ہے بڑا پربل ہنکار ہے اور اس کر کے منوک اپنا سنتولن کھو بیٹھ دے پاگل ہو جاندہ ہے پاگلان دا علاج کردہ سی پھر میں ارز کراں فرائیڈ دی اے گل ادھی سہی ہے پوری سچ نہیں ہے مکمل سچ نہیں ہے پورن طور تے سچ نہیں ہے فرائیڈ جو کچھ کہہ رہے ہیں مند اوپر اوپر تے اے ہی ہے اگر کوئی گیرائیٹ چلا جائے تو پھر مندش رام ہے منتوں جوت سروپ ہے اپنا مول پچھا تن میں منوہ من میں سچا اوپر اوپر تے اے ہی کچھ ہے ہزارہ آبیاسیاں نے منو اے آکھ ہے بگینی جی اگے پچھے تے ٹھیک ہوں دے ہیں واہگرو واہگرو جپن لگ دے ہیں پتہ نہیں یہ مارے خیال کتھوں آ جانتے ہیں اگے پچھے تے اسی ٹھیک ہوں دے ہیں گھٹکا ہاتھے چوندہ ہے پاٹھکن لگ دے ہیں پتہ نہیں پیڑیاں گلنا کتھوں آ جانتے ہیں مندش میں ارش کروں مارے بھی چار ہر وقت ہوں دے ہیں جد گھٹکا ہاتھے چوندہ ہے واہگرو جپن لگ دے ہیں تے ذرا سی اپنے مندے نیڑے آ جاندے ہیں تے سانو پتہ چل جاندے لے تے کچھ بھی نہیں اگے پچھے تے مندے نیڑے ہوں دے ہیں دور ہوں دے ہیں اور منوہ اپنے مندے کو لبیٹھ دا بھی نہیں اپنے آپ دے نال بیٹھ دا بھی نہیں پترہ نال بیٹھ سگدہ ہے کامکار دے نال بیٹھ سگدہ ہے کچھ بھی نہیں تو کوئی اخوار کتاب کچھ نہ کچھ چاہی دے ہیں ٹی وی ریڈیو کچھ نہ کچھ چاہی دے ہیں منوک اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سگدہ اپنے آپ دے نال بیٹھے تو سوائے نہ فتنیاں تو سوائے نہ چنتاماں تو تے سوائے نہ وکاراں تو ہر ہے کی ہر منوک اپنے تو دور بھجدہ ہے منوک گاتھا یاد آریے رشی یاگ ولگ گنگا دے تڑھتے بیٹھا پتھر تے دھیان سادنا رچ دوروں انہ دے مطر نے دیکھے اب اس سنت کلہ بیٹھا ہے کافی دیر دا بیٹھا ہے چلو اس دا ساتھ دے دیئے کیونکہ آم کا ہاوت ہے کلہ تے رابوی ناویں ہون کون دسے رابتے ہے ہی کلہ کلہ ہونا دکھدائی من دے پر جیڑا کلہ دکھی ہے وہ دوجیاں دے نال رہ کے صرف دکھنوں بھولا سکتا ہے دکھ اس دے مٹ دے نہیں دے وہ مطر چلا گیا یاگ ولک دے کول کول بیٹھ کے کہنے لگا سنت جی کافی دیر دا میں دیکھ رہا سی تسی کلے سی نہ میں تھوڑا سات دن لئی آگئے یاگ ولک کہنے لگا مطرہ میں تے اپنے نال بیٹھا سی اور توں آیا میں نے اپنے نالوں توڑ دیتا ہے کلہ کر دیتا ہے ایک اے وی ٹانگ ہے جیڑا اپنے آپ دے نال بیٹھ سکتا ہے آر سی کوئی گرمخ دیکھے اپنے من دے نال رینائے تے دور دی گل مارا جکہ نے ویخدہ ہی کوئی بھیر لائے اپنا من کوئی ویخدہ ہی نہیں دو منڈ دے ایک گاتھا کہہ کے میں سماپتی کرا جیسے ہر ناکش دے گھر بھگت پریلاد پیدا ویا سی اسے طرح ہی اورن زیب دی چہیتی لڑکی زیبل نسا فقیر طبیعت سی بہت پربل شائرہ سی قویتری سی انہیں پرشیند کتابان دا اولتھا سنسکرٹ دیج کیتا سی تے سنسکرٹ دیا اپنشتان و روپ فارسی دا جتا سی یہ لکھتاں اج بھی لکھنو میزم دیج پہیان ہے بڑی ویدوان بڑی سوجوان کیونکہ اورن زیب نے زیبل نسا دی شادی نہیں کیتی سی چالی سال دی عمر ہو گئی سی محض اس واسطے پر آو میں مار دیتے ہیں بتیجے مار دیتے ہیں یہ جوائی میرے ایک لوگ کے درے تخت نہ کھول لے رہے تو تیہ دی شادی نہیں کیتی زیبل نسا دی تا زندگی کواری رہی ہے تیز زیبل نسانے بھی سوچ لیا اب پیونے میرا کارتے وسانہ نہیں وہ اپنے ہردے دیش خدا نوہ سان لگ پی دن رات بندگی کرن لگ پی قرآن دی تلاوت کرن لگ پی تصویر پھیرن لگ پی پانچ وقت نماز پڑن لگ پی بیٹھ کے جھپ کرن لگ پی اللہ ہو دا ایک دن چین دے کسے سوداگر نے سو کھچران دیو تے لد کے گلیزٹ بھانڑے لے اندیسہ نے چینی دے برتن جنانوں کے اندر میرے پڑن دیشتے انج آیا ہے کہ جھڑی گلیزٹ بھانڑے نے اس سب تو پہلے چین نے بڑھائے تے آئے پہلے بھارت دیچ اس واسینہ دا نام پہ گیا چینی بھانڑے چینی برتن چینی دے برتن مریادہ انسار انہ پہنڑے ہیں نو بیچن واسطے شہنشاہ دی اجازت بڑی لازمی سی انہیں درخواست دیتی اور انگزیب دے دروار دیچ نالے نظرانے وجہوں ایک بہت وڈا شیشہ دے دیتا درپن پہ دیتے بڑی باری مینہ کاری ہوئی ہوئی اس لمبی چوڑی گا تھا میں نارج کرام سماپتی کرام اے شیشہ اور انگزیب نے زیبل نہ سا دے کمرے چھ لگوا دیتا او دے میلانچ بہی بڑی سونے بیل بوٹے بنے انہیں بڑا قیمتی ہے اور ایک کومل ہونرا دی مالک ہے کویتری یہ شائرہ ہے اے دیکھول ٹھیک شیشہ دے سامنے کھڑے ہو کے بڑی مدتان تو بعد کئی سالان تو بعد زیبل نہ سا نے اپنا مکھڑا دیکھے نیتے دن رات عبادت دیچلین سی لکھن دیچلین سی جو دیکھے آ من و بیگیان بھی ایسا کہن دے کہ کسی کسی وقت کسی منوک دی دنیا چھ ایسا بھی ہوندہ ہے اپنے اوٹے آپی موہت ہو جن دے آپی موہت ہو جن دے وہ ایسی اپنے تے موہت ہوئی بار بار شیشے دے گو تھوڑی تھوڑی دیر بعد نماز بھی کھنج جان دی سی تسبیح پھیلنا بھی بول گئی کبتامہ دی رچناویں بھی رہ گئی ہیں ہر وقت شیشے دے گو کھڑی ہے خوش ہے پرسن ہے ایک دن بغیچے چھ بیٹھی موسم بہار تے خادمہ نو آواز ماری نو کرانی نو بھی وہ چین تو جڑا شیشا ہے ایتھے چک کے لیا میں نہ پھولان دے سامنے اپنے آپنو ویکھنے اے پھول خوبصورت نہیں کہ میں خوبصورت ہوں تواری ایک انج گھن دی بیچاری چکلے آئی شیشا بہت بھاری وزنی سی بجیہوی تے گئی چکے ہے چل پہیے پر دروازے دی چوکھٹ نال پیر ٹھوکر کھا گیا اتنا قیمتی آئینہ سنگ مرمرد فرشتے گر کے چکنا چور ہو گیا کمڑی چھڑ گئی نو کرانی نو بھئی ہن میری خیر نہیں یہ شیشا شاہزادی صاحبانو پیارا بڑا لگ دا سی چنگا بڑا لگ دا سی ٹوٹ گئے ہیں جد کول گئی خالی ہتھ دیکھے زیبل نسانے آئینہ کجازت آئینہ کتھے خالی کیوں آئینے کمڑی ہتھانال ہتھ جوڑ کے کہنے دیئے از کذا آئینہ چینی شکست میری کذا آئی گئے میری موت آئی گئے شاہزادی صاحبہ کی چین دا قیمتی آئینہ ٹوٹ گئے ہیں میرے کول ٹوٹ گئے ہیں یہ دوبارہ اس نوکرانی نے آکھیا ہے پر وہ کویتری سی زیبلن سا انہیں مصرے نال مصرہ جوڑ دیتا از کذا آئینہ چینی شکست خوب شد سامانے خود بھی نی شکست چنگا ہویا اپنے آپنے ویکھن دا سمان ٹوٹ گیا انہوں میں اپنا من ویکھیا کرانگی کئی دن اوگن میں اپنا من ویکھیا ہی نہیں میں تھی تندچی الج کے رہ گئی اور میں خدا نو بیکھانگی یہ تھی کئی دن تھی میں فسی رہ گئی چنگا ہویا کئی دنیں ہیرے دی انگوٹھی سی اتار کے نوکرانین اوپن آئی تو چنگا کی تھا ہے یہ فضول دا سلسلائے کے پاس سے ہویا بڑے دن اوگن میں اپنا من ویکھیا ہی نہیں دھن گروہ نانک دیو جی مہراجی کہنے اے ہو من آر سی کوئی گرمکھ دیکھے دھرم دی یاترہ اس دن ارم باؤں دیئے کس دن جس دن کوئی منوکھ اپنے من ویکھدہ اس تو پہلے نہیں ہوں دی اس تو پہلے دھرم منورنجن ہوگا بیشتر دیشانچ میں ایسا دیکھے دھارمے کی کٹ سوشلی کٹ لگتا ہے سوشل گیدرنگ لگتا ہے سماجے کی کٹ لگتا ہے من نو جوڑنا ہے ربی رس پرابت کرنا ہے پرارتنا دے چاونا ہے بھاونا دے چاونا ہے اے کھیڑیں دور دیں اے من آر سی کوئی گرمک دیکھے تو دھرم من دی سادنا ہے انو کمیں سادیئے تے شیطان دی تھا تے بھگوان پرگٹ کرئے ایدو یگتیاں تے اگتیاں دھن گروہ نساہب جی مہراج دست دینے میں باقی کل تھوڑے سامنے رکھاں گا اے تھے سماپتی بڑے ٹکاؤ نال اکاغرطہ نال تُسی سنے ہیں سہب رحمت کرن کہ اسے جیون دیچ اسی من نو جوچ روپ دے روپ دے درشن کر سکیے تاکہ سنسارتے آیا سادا سفل ہو جائے بھل چک دی شما وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی تیپت ہے سپتے مسئل کریں سا�� 很گیں کہ سپتے مسئل کریں سپس منتا